اچھا جی آپ سب لوگوں کو اپنے چلیل کا خوش آمدید میرا نام سویل عبدالی ہے وہی میرا چلیل کا نام بھی اگر آپ نے ابھی ترس سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے ریکویس مہین سے ہو جائے کہ ابھی ہی موقع ہے سبسکرائب کر ڈالیں بڑا حسان ہوگا آپ کا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کے وجہ سے بڑی اچھے اچھے معلومات اردو میں ملتی رہیں گی معلومات کا ذخیرہ تو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر لیکن اچھا خاصا معلومات کا ذخیرہ جو ہے وہ انگلیش میں ہے تو کچھ لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کافی ساری معلومات جو بھی ہو سکے وہ اردو میں دیا کروں وجہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیما سے وائدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ سکرین شورٹس دکھاؤں گا کہ چیٹ جی پی ٹی کو میں نے یوز کر کے کچھ چیزیں حاصل کی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ میں خود ابھی اپنے طور پر لرننگ پیس میں ہوں کوئی ماہر نہیں ہوں لیکن آپ کو کم از کم اتنا دکھا سکتا ہوں کہ میں نے ابھی تک کیا کچھ کیا ہے بیسک جو ہے اس کے پیچھے گول وہ یہ کہ آپ کو میں کچھ ایکزامپل دیکھے کہ کیا کیا پاسبل ہے اس ویڈیو میں میں چار پانچ ایکزامپل دینی کوشش کروں گا اور آپ نے کوشش کروں گا کچھ اور سکھیں اگلی چار پانچ ایکزامپل دوسرے ویڈیو میں دوں تو چلیے جی تیار ہو جاتے ہیں آسین چڑھا کے کچھ بناتے ہیں ویڈیوز اور آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ میں سکرین دکھا دکھا کے کہ بھئی یہ کیسے بنی یہ کیسے نہیں بنی لیکن ایک بات بڑی مزے کی ہے وہ بات مزے کی ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی اگر سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کہ کسی اور سے سیکھنا ہے وہ بھی آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہی سیکھ سکتے ہیں سمپل سا سوال کر ڈالیں چیٹ جی پی ٹی کے سکرین پر جا کے لاغ ان سکرین تو کیریٹ کرنا پڑے گا لاغ ان آئی ڈی ای پیس ورڈ اس کا پوچھیں بھئی مجھے ایکسپلین کرو کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے یا یہ کہ مجھے ایکسپلین کرو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے جی پی ٹی کیا ہے لکھ کے کرنا پڑے گا سیکھنا سے اور جواب بھی لکھاوائے گا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ایکس سال کا آدمی پاکسانی آدمی ایکس سال کا ہوں اور میری ایڈیوکیشن اس لیول کی ہے مطلب میٹرک کی ہے یا انٹر کی ہے یا کالی جو بھی ہے اس لحاظ سے مجھے ایکسپلین کرو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے یا اس لحاظ سے ایکسپلین کرو مجھے چیٹ جی پی ٹی کیا ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا پھر آپ فردہ پوچھے اسا سوال کہ یہ بات سمجھ بھی نہیں ہے اس کو مزیر ایکسپلین کرو وہ پھر مزیر ایکسپلین اس سے بیک اینڈ فورت یہ آپ کا جو ہے سسٹم یہ بیک اینڈ فورت والا یہ گوگل والا نہیں ہے آپ نے کہا وہ ڈال دیا اب جو آگے ہو سامنے پڑھتے ہو بیٹھ گئے یہ ہے انٹریکشن والا سارا کا سارا معام یہاں پہ انٹریکشن ہوگی آپ کی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کہ یہ تو آگیا اب بتاؤ یہ کیسے ہوگا پھر وہ اس نے کچھ اور ایکسپلین کیا اس کو اور آسان اتفاد میں بیان کرو وہ آسان اتفاد میں بیان کرے گا پھر آپ نے کہا یہ بھی مشکل لگ رہا ہے مجھے یہ کوئی چھٹی گریٹ کے بچوں کے لحاظ سے مجھے ایکسپلین کرو وہ اس لحاظ سے ایکسپلین کرے گا تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس طرح سے مزید کی ہوتی ہیں کہ یہ بیک اینڈ فورت کنورسیشن ہے آپ اور چیٹ ج دیا اب جو بھی اس مٹیر سامنے آگے اس میں صاحب ریسائفر کرے کہ کیا سمجھ میں آنے والی چیز ہے کیا نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی آپ کو مسلسل ہلپ کرتا رہے گا ہر ہر قدم بے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں ہے اس کو مزید ایکسپلین کرو یا اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں جا کے بتاؤ تو یہ ساری باتیں آپ کو یہ نہیں کہ مسلسل سیکھنا ہے چیٹ جی پی ٹی آپ چیٹ جی پی ٹی سے سیکھ سکتے ہیں اس سارا مزید کی بات کیا ہے تو چلیے جی بہت باتیں ہو جاتی ہیں ا اور لمبی ویڈیو بن جاتی ہے تو میں آپ کو چار پانچ سکرین دکھاتا ہوں اور دکھانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے اس سے آپ بیسک انفرمیشن حاصل کر رہے ہیں پھر مزید اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا چار پانچ اور ایکزامپل دینے کی لیکن میں نے اس آپ کو کہا تھا کہ ابھی تک اس کے انفرمیشن ہو والی موجود ہے اگر آپ کو اس پیل ڈیٹ اسپیسپک انفرمیشن چاہیے تو وہ صرف اور صرف ستمبر یعنی کہ سپتمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک کے انفرمیشن اس کے اندر فیڈ ہے یہ فیڈ ہونے کی بات ہے اس سے ایک بات مجھا اور ہی آدھاگی کہتے کہتے کہ وہ لوگ جو ڈیٹا اینالیسز کی فیلڈ میں ہیں اور ڈیٹا مائننگ کرنا ہمارے لیکن طرح سے ڈیٹا کو گیدر کرنا کلین کرنا پروائیڈ کرنا لوگوں کو اس کی فیلڈ میں ہیں ان کے بھی بارے نیارے ہو سکتے ہیں اگر وہ اس صحیح طرح سے آپ نے آپ کو سیکھ جائیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے میں بہت عرصے ایک کمپنی ہے امریکہ کی نی بیلسن میں کام پر چکا ہوں اس کے پورا کا پورا موڈل سب اس بات پر تھا کہ ساری جو جو جگہوں پر لوگ سوشل میڈیا پر اپنی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں وہ وہاں سے انفرمیشن لے کے اس کو سکرپ کر کے یعنی کلین کر کے ان کمپنی اس کا پروائیڈ کری کی جائے جس سے جو وہ ملومات چاہتے ہیں پر ایسا پر تویٹا یہ چاہتی ہے کہ آج کے دن میں نے تویٹا نے یہ نیا موڈل ریلیس کیا ہے اس کا وقت کتنے لوگ بات کر رہے ہیں اور کہاں کہاں بات بات کر رہے ہیں کس کس پلیٹ فارم پر بات کر رہے ہیں اور کیا نیگٹیب بات کر رہے ہیں پوسٹیب بات کر رہے ہیں نیوٹرل بات کر رہے ہیں دنسے سے پوچھ رہے ہیں خرید رہے ہیں یا نئی خریدنے کا فیصلہ کر رہے ہیں کس کلر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیا اس کی خوبیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ساری باتیں وہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ دارے ان کو بالم کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں مستحصل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ ہماری کمپنی کام کی کیا کرتی تھی کہ جا جا گیا مختلف جگہوں سے وہ ایسی انفرمیشن کلیکٹ کر کے اس کو کلین کر کے اور یوزیبل فارمیٹ بنا کے ابھی میں آپ بتاؤں گا کہ چیزیں جی پی ٹی کیسے یوزیبل فارمیٹ میں بناتی ہے چیزیں اور پھر وہ پروائیٹ کرتی ہے دوسری کمپنی سے اب یہ چیز جی پی ٹی بلا جو آ جائے گی تو نیوزن کمپنی کا کام کیا رہے گا اب پروائیٹ کرنے تو کام نہیں رہے گیا کیونکہ وہ تو یہ کلین کر کے ساری چیزیں آپ کو کمپنیز کو دے رہے گی کہ بھئی آج کل ٹویٹر کے والے میں کیا بات ہو رہی کیا نہیں ہو رہی لوگ کیا کہ رہے کیا نہیں کر رہے آپ دس ہزار طریقے سے سوال کر کے دس ہزار طریقے سے فارمیٹ میں جواب لے سکتے ہیں ہماری نیوزن کمپنی تو ایک ہی انداز میں دیا کرتی تھی لیکن نیوزن کمپنی کا سر سے بڑا کام یہ رہ جائے گا کہ وہ ڈیٹا کو کلیک کر 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 کے اس کو سسٹم کو فیڈ کرے تاکہ وہاں سے دوسری کپنیز انفرمیشن کو ایکسٹریک کر کے اپنے لیوز کریں چلیں ہم بہت باتیں ہوں گے ہم چھوڑے اگزامپل دے کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیئے آج میرے صاحب اچھا جی پہلی اگزامپل جو ہے وہ یہ کہ میں نے اس سے سب پر کہا کہ مجھے ایک برڈے وش کے لیے یا تو ایمیل یا لیٹر لکھے دے دو تو اس نے جناب دھڑا 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 کر کے ایک لیٹر یا ایمیل لکھ دیا ایک فارمل انداز میں کہ یہ برڈے کے لیے وش بھیجنے کے لیے لیکن میں نے سوچا کہ بندے کو بھیج رہا ہوں اس کو پائرٹس سے زیادہ انٹرسٹ ہے تو میں نے کہا اس کو زرہ چینج کر کے فنی انداز میں پائرٹس سے اسے کوئی بولتا ہے تو اس کے انداز میں میں لکھ دوں پائرٹس پائرٹس کی بات نہیں کر رہا پائرٹس کی بات کر رہا ہوں تو اس نے دھڑا دھڑا اسی میسج کو اٹھا کے لکھ دیا ایزے پائرٹس ایک طرح سے فنی انداز میں لکھ دیا تو اس کے ساری خوبی یہ آتی ہے کہ اس کو آپ کس انداز میں لکھوانا چاہتے ہیں وہ اسی انداز میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہے کوئی یہ نہیں کہ ایک انداز میں مزائیہ جملے کسی طرح سے بھی آپ جس طرح سے بھی لکھوانا چاہتے ہیں جس کا بیچ رہے ہیں اسی انداز میں وہ چیز لکھے پیچھ سکتا ہے یہ تو ہوگی جناب ایک اگزامپل جو کہ میں آپ کو دکھائی ہے ٹھیک ہے نا یہ سمجھ میں آگئی بات آپ کے اب اس سے میں نے یہ کہا کہ مجھے دس کتوں کی اگزامپل دو جو کہ بتاؤ کہ کتنے خطناک ہیں اور کتنے بال گراتے ہیں دینے کے کتنا آشر نشر کرتے علاقے کا اور ان کی قیمتیں بھی کیا ہیں تو اس نے اٹھا کے مجھے دس کتوں کی ایسی ویڈی بتا دی جو کہ اس طرح سے ویڈیو بنتی ہے چلے جی یہ بھی اگزامپل ہو گئی چارٹ کی صورت میں تو جی اب چلتے ہیں یہ معلم کرنے کے لیے کہ بھائی میری امہ نے مجھے لسٹ بتا کے دی ہے ایک طرح سے کہ کیا کیا کام مجھے کرنے ہیں لیکن اس کے اندر بہت ساری بہت بھی باتیں ہیں اللہ 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 بھی ایٹ کر دی ہیں اب مجھے نکال دی ہیں اس لسٹ میں سے وہ کام کی بات ہیں تو مجھے کہا اب اس کو لیٹو دیکھو میری امہ نے لکھا ہے اور یہ مجھے بتاؤ کہ اس میں سے مجھے چور مجھے کیا کیا کام آج کرنے ہیں تو کام اکلیس مجھے نکال کے دو اس میں سے یہ نہیں کہ میں ادھر بھی پڑھوں ادھر بھی پڑھوں تو اس نے کہا اچھا تمہیں یہ چاہیے ہے تو میں تمہیں وہی چیزیں دیتا ہوں تو اس نے جناب اٹھا کے اس کو دیکھا لے گا اپنے ساری انفرمیشن کو یہاں پہ تھوڑا سا سسٹم ہوتا ہے کہ اس کو شفٹ کر کے انٹر کرتے ہیں پھر اوپر لکھتے ہیں کہ بھئی مجھے اس میں سے کیا چیز نکالنی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس میں سے صرف اور صرف وہ چیزیں نکال کے دو جو کہ میرے کام کی ہیں بقیہ محبت کی باتیں my love you وغیرہ ٹھیک ہے وہ سب چیزیں نکال دو تو اس نے کہا ٹھیک ہے کو مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو جناب وہ چیزیں نکال کے دے دیتا ہوں جو کہ آپ کے اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ یہ کام ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ پانچ سی آئیٹم جو بھی انہوں نے بتایا تھے اس کے اندر وہ اس نے ایک راز سے آئیٹم اس کو 1,2,3,4,5,6 کر کے کر دیئے کہ روم صاحب کرو یہ صاحب کرو کوڑا باہر پہ کوڑ دو لے کے آئیے وغیرہ وغیرہ تو یہ کام بھی جناب اس نے کر کے دے دیا دیکھیں جی لسٹ تو لمبی چھوڑی تھی لیکن یہ کہ اس نے اس میں سے وہ کام کی باتیں سب دیکھ رہے ہیں کہ کافی چھوڑی جملے مجھے اس نے کام کام کی باتیں نکال کے دے دیں اب میں اس سے ایک بات اور پوچھوں گا میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کام کی باتیں تو نکال کے تم نے مجھے دے دیا اب مجھے بتاؤ کہ اس کام میں کتنی کتنی دیل لگے گی کہ یہ ہر کام میں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ پرائیٹی کے لحاظر فرمیں کر سکوں کہ اس میں اتنی دیل لگی اس میں اتنی دیل لگی تو میں نے اس کو یہ ریکوز ڈال دی کہ بھائی یہ بھی بتاؤ کہ ہر کام میں کتنی دے لگی اس نے ایسٹیمیٹ کر کے ہر کام کے اوپر وہ بھی بتا جئے کہ اس میں اتنی دے لگی اس میں اتنی دے لگی اور یہ پرائیٹی بھی ہونی چاہیے تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ ہیں سارے چیٹ جی پی ٹی کے کرش میں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ مزے کی زندگی ہو سکتی ہے بھائی اگر آپ اس کو صحیح تھی طریقے کیسے سمار کرنا شروع کر دیں اب میں یہاں پہ اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کرپٹو کرنسی ایکسپلین کرو لیکن ایک پانچ سال کے بچے کی عمر کے لحاظ سے کرپٹو کرنسی کو ایکسپلین کرو یہ نہیں کہ جناب بڑے مشکل انداز میں تو اس نے جناب اٹھا کہ کرپٹو کرنسی جو ہے اس نے وہ ایکسپلین کرنا ہے ایسے آہ فائی فیرز اور کی لینگویج میں تو یہ سامنے ساری ایکسپلیشن آگئی ہے جو کہ پانچ سال کا بچہ اگر پڑے تو اس کی سمجھ میں آجائے دس سال کے والے کو آسانی سمجھ میں آجائے لیکن پانچ والے کو بھی سمجھ میں آجائے تو یہ تو ایک بات اگزامپل یہاں پہ ہو گئی اب یہاں پہ میں اس کو ایک باس کو ایمیل لکھا رہا ہوں کہ بھائی میں آج نہیں آسکتا تو میں نے اپنے انداز میں ایک اگزامپل دے دی اس کو کہ میں نے یہ لکھا لیکن وہ ظاہر بہتی گھٹیاں بہتی انداز میں لکھا تھا میں نے کوئی بہتی رفائن انداز میں نہیں لکھا تھا تو اس کو میں اکٹراز کی دی رہا ہوں کہ اسی ای میل کو ایک sophisticated انداز میں لکھے بھیجو تاکہ ایسا نہ ہو کہ باس کو غصہ آ جائے اور وہ مجھے نکال باہر کرے کہ کیا گھٹی انداز میں ای میل بھیجئے تو میں نے کہا بھائی اس کو تھوڑا سا اچھے انداز میں لکھے بھیجو فارمال انداز میں تو وہی طریقہ ہے کہ شفٹ کر کے اس کو جناب پہر انیشی لکھے آنا پڑتا ہے تاکہ اپنی کمینڈ دے سکیں پھر اوپر والی لائن میں آپ نے اپنی کمینڈ لکھی کہ بھائی اس کو ذرا تھوڑا سا sophisticated انداز میں لکھو ایسا نہ ہو کہ لوگ ناراض جائے تو اس نے جناب اس کو بہت ہی sophisticated انداز میں لکھے مجھے دی دیا مٹے لیک اپر والا میرا جو پرانا گھٹی انداز کی انگلیش تھی اور نیچے والی ذرا sophisticated انداز کی انگلیش ہوگی پھر اس کو میں نے کہا کہ بھائی ایک اور اس کو لکھو یہ ایک سی 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 دیا رہا ہوں ایمیل بھی لکھ کے سامنے آپ کو دے دی ہے تو سارا مقصر آپ کو بتانے کا یہ کہ آپ اس کو جس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں unlimited potential ہے یہ تو میں نے آپ کو صرف چار پانچ جسام پر جلدی دے دی چلی پھر اگلی ویڈیو پھر بات ہوتی ہے